دوستو ہم صاحب انسان ہیں اور انسان سے گلتیاں ہوتی رہتی ہیں کئی بار تو سوری سے کام چل جاتا ہے لیکن کچھ مشٹیک ساتھ سے زیادہ نقصان کر جاتی ہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو انسانی طریق میں آج تک ہونی والی سب سے مہنگی تین گلتیوں کے بارے بتانے جا رہا ہوں تو چلیے بینہ دیری کیے بڑھتے ہیں ان کی لسٹ کی طرف نمبر ٹین کیمیکل بلاسٹ دوستو سنتی لحاظ سے چائنہ دنیا میں سب سے ٹوپ پر ہے چائنہ کے مشہور شہر تیانجین کو چائنہ کے انڈسٹریل ریولیشن کی اصل وجہ مانا جاتا ہے اس کا غاز تیانجین مشین فیکٹری سے ہوا تھا جسے چائنہ کی گورنمیڈ نے خود ہی بنایا تھا اس فیکٹری نے آج تا ایسا اتنی ترقی کی تھی کہ یہ چائنہ کی سب سے بڑی کیمیکل فیکٹری بن گئی تھی جس کی وجہ سے تیانجین کو چائنہ کا سب سے بڑا انڈسٹریل سیٹی مانا جاتا ہے لیکن 12 اغسط 2015 کو اس فیکٹری میں ایک بہت ہی بڑا کیمیکل بلاسٹ ہوا تھا جس نے چائنہ کی اکانوی کو خطرے میں ڈال دیا تھا اس فیکٹری میں تیار کیا جانویل کیمیکلز کو اس شہر کی کوشٹ پر بنائے گئے سٹوریج سٹیشن میں رکھا جاتا تھا ایک دن اچانک سے اس سٹوریج سٹیشن میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا ہر طرف آگ لگ گئی اور بہت سے لوگ اس کی لپٹ میں آ گئے تھے اب اس حادثے کو صرف 30 سیکنڈز ہی گزرے تھے کہ وہاں پر ایک اور اور اس سے بھی بڑا اور خطرناک دماغہ ہو گیا اس حادثے میں 173 لوگوں کی جان چلی گئی اور 700 سے زیادہ لوگ بوری طرح سے زخمی ہو گئے کسی کو بھی اس دماغے کی ریزن سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں پر ورکرز نے ڈرائی نوٹری سیلس رکھ دیا تھا یہ ایک ہائیلی فلیمیبل کمپونڈ ہے جسے پٹرول سے بھی زیادہ جلدی آگ لگ جاتی ہے اس ٹورج میں کنٹینرز کرم ہونے کی وجہ سے یہاں پر آگ لگ گئی اور یہ بلاسٹ ہو گئے ورکرز کی اس مسٹیک کی وجہ سے چائنہ کو 174 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا اس مسٹیک کی وجہ سے چائنہ کے اندر ہونے والا یہ حادثہ بہت دردناک اور جان لیوا ثابت ہوا تھا نمبر نائن ہینشن ایکسپریس وی دوستو یہ جو بریج روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہینشن ایکسپریس وی ہے جو کہ چائنہ کے علاقے کوبی میں واقع ہے یہ روڈ وی اس شہر کا مین ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جو کہ کوبی کو اساکہ شہر سے ملاتا ہے دیکھنے میں یہ ایکسپریس وی بلکل پرفیکٹ لگتا ہے لیکن جنوری انیس سو پچانوے میں جپان کے شہر میں صرف 20 سیکنڈز کے لئے زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے کی وجہ سے یہ پورے کا پورا ایکسپریس وی ٹوٹ کر زمین پر گر گیا تھا پہلے تو سب کو لگا تھا کہ یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے لیکن جب اس کے سرکچر کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ اسے انجینئرز نے صحیح سے بنایا ہی نہیں تھا اصل میں اس ایکسپریس وی کو زلزلے سے بجانے کے لئے ڈیزائن کیا ہی نہیں گیا تھا اس لئے یہ چند سیکنڈز بھی سروائیو نہیں کر سکا اور انسپیشنٹ شیئر کپیسٹی ہونے کی وجہ سے کولیپس ہو گیا ویل انجینئرز کی اس مستیک کی وجہ سے نہ صرف مالی نقصان ہوا بلکہ کئی لوگوں کی جانے بھی چلی گئی تھی اسے دوبارہ سے تمیر کرنے میں ایک سال کا وقت لگا تھا اور اسے بنانے کے لئے جبانی گورنمنٹ کو چار اشارے چھے بلیون ڈالرز خرچ کرنے پڑے یہ واقع میں ہی دنیا کے سب سے ایکسپینسیو انجینئرنگ فیلئرز میں سے ایک تھا نمبر ایٹ چیرو گرینڈی فائر دوستو دس مئی سن دوزار میں نیو میکسیکو کے ایک نیشنل پارک میں پارک مینجمنٹ کی طرف سے پرانے اور سوکے ہوئے درخت تک کٹھے گھر کے آگ لگا دینے کا حکم دیا گیا اصل میں پارک مینجمنٹ کا یہ خیال تھا کہ اگر ان ڈرائی ٹریز پر آسمان سے بجلی گریں تو جنگل میں بوری طرح سے آگ لگ سکتی ہے اس لئے ان سب نے یہ سوچا کہ کیوں نہ انہیں خود ہی جلا کر ختم کر دیا جائے ان بے وکوفوں نے آگ تو جلا دی لیکن ایک بات بھول گئے کہ یہاں پر تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں تو جیسے ہی انہوں نے آگ جلائی تو ہواوں کی وجہ سے یہ آگ بے کابو ہو گئی اور پورے جنگل کو اپنی لیپٹ میں لے لیا یہ آگ حران کن طور پر ایک لاکھ پچاس ہزار اکرز پر پھیل گئی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس مسٹیک کی وجہ سے اس جنگل میں دو مہینوں تک آگ جلتی رہی اور دو ماہ بعد جلائی کے انڈ میں اس پر کابو پایا گیا لیکن اس حادثے میں ایک بھی جان نہیں گئی لیکن گورنمنٹ اکاؤنٹنگ افیشلز کے مطابق اس چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے ایک بلیون ڈالرز کا نقصان ہوا تھا اس کے علاوہ جو نیچر کا نقصان ہوا اسے ریکاور کرنے میں صدیوں کا وقت لگ جائے گا نمبر سیون سگرٹ دوستو سگرٹ پینا بہت بری عادت ہے یہ انسان کی صحت کو شدید نقصان پنچاتی ہے لیکن کبھی کبار ایک بری عادت ایک شخص کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی نقصان کر دیتی ہے گیارہ مائی انیس سو پچاسی کو بریڈ فورڈ کے ایک سٹیڈیم میں بریڈ فورڈ سٹی اور لینکولا سٹی کی ٹیم کے درمیان فوٹ وال میٹ چل رہا تھا اسے دیکھنے کے لئے سیکڑن لوگ وہاں آئے تھے ایک شخص سٹیڈیم میں سگرٹ پی رہا تھا تو اس نے سگرٹ مینے کے بعد وہ جلتا ہوا سگرٹ نیچے پھینک دیا جو کہ ایک کچھرے کے بیگ میں گرا جس کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی یہ سٹیڈیم بہت ہی پرانا تھا اور اس کے بینچ وغیرہ لکڑی سے بنے ہوئے تھے دیکھتے کی دیکھتے ہر طرف آگ پھیل گئی صرف دو منٹس کی اندر اندر یہ آگ ہوا کی طرح ہر طرف پھیل چکی تھی اس تباہی میں کیونکہ سٹیڈیم کا دروازہ لوگ تھا ایک شخص کی گلتی کی وجہ سے نہ صرف پورا سٹیڈیم جل کر راک ہوا بلکہ چھپن بے اکسور لوگوں کی جانے بھی چلی گئیں نمبر سکس چرنوبائل ڈیزاسٹر دوستو چرنوبائل ایک نیوکلر پاور پلانٹ تھا جو کہ یکرین میں موجود تھا چھبیس اپریل انیس سن چھاسی کو گورنمنٹ نے اس نیوکلر فیسلٹی کے ایک اوفیسر کو آرڈر دیا کہ وہ اس پلانٹ کے ایک ریاکٹر کو فول پاور پر کر دے تاکہ اس کو ٹیسٹ کیا جا سکے لیکن ڈیزائن فالٹ کی وجہ سے چین ریاکشن ہو گیا اور اس ہائی پریشر کی وجہ سے پلانٹ میں نیوکل بلاسٹ ہو گیا اس کی وجہ سے ریڈیو ایکٹیو گیسیز سیدھا اوپن ائر میں مل گئیں اور وہاں جو تمام لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اس آگ پر کابو پانے میں دس دن کا وقت لگا لیکن ان ریڈیو ایکٹیو گیسیز کی وجہ سے لوگ تیزی سے کینسر کا اشکار ہونے لگے اسٹی میڈ کے مطابق اس ریڈیو ایکٹیو ریزاسٹر کی وجہ سے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئیں انٹرنیشنل آٹومی کا نرجی ایجنسی کے مطابق اس مسٹیک کی وجہ سے دو سو پینٹیس بلین ڈالرز کا نقصان ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی حکومت نے اس حادثے میں بچنے والے ستر لاکھ لوگوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ اور کمپنسیشن میں اربون ڈالرز ادا کیے اور اس کے علاوہ اس نیوکلر ویس کو کرین کرنے میں بھی لاکھوں ڈالرز کا خرچہ ہو گیا میڈیکل سپیشلسٹ کے مطابق اس حادثے کے خطرناک اثرات آج بھی لوگوں کو ایفیکٹ کر رہے ہیں اب ذرا سوچئے کہ اگر یہ لوگ اس پلانٹ کے اس ریاکٹر کو فل پاور دینے سے پہلے اس بات پر تھوڑی سی سوچے بچار کر لیتے کہ ہم صحیح بھی کر رہے ہیں یا غلط تو یہ اتنی بڑی تباہی کا ان کو سامنا ہی نہ کرنا پڑتا اینیوے جو بھی ہے یہ مسٹیک واقعے میں ہی دنیا کی سب سے مہنگی تین مسٹیکس میں سے ایک تھی نمبر پائیو گوگل دوستو دنیا میں کوئی بھی ایسا انٹرنیٹ یوزر نہیں ہوگا جو کہ گوگل کے بارے نہ جانتا ہو یہ دنیا کی سب سے فیمس کمپنی ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ گوگل ہر روز ساٹھ ملین ڈالرز کماتا ہے گوگل کے سلانہ انکم سے اکیس تاج محل بنائے جا سکتے ہیں اوف کورس یہ سارا پیسہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ہی بنایا جاتا ہے گوگل ویب سائٹس اور سوشل پیرز فارم پر کروڑن ڈالرز کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے اس بزنس میں بہت سارا پیسہ ہر سیکٹ میں سرکولیٹ کرتا ہے اور چھوٹی سی بھی گلتی سے ملینز کا نقصان ہو سکتا ہے پچھلے سال گوگل کے ایک ایمپلائی سے ہونی والی ایک چھوٹی سی گلتی سے کمپنی کو دس ملین ڈالرز کا نقصان ہوا اس ایمپلائی نے گلتی سے ایک ایڈورٹائزمنٹ کنٹین لانچ کر دی جس میں کوئی بھی ایڈ نہیں تھا بلکہ ایک یالر ریکٹینگولر تھی میرز کے ایک ایمٹی ایڈ جس میں کوئی پروڈکٹ یہ چیز نہیں تھی وہ لاکھوں ویب سائٹ پر شو ہونا شروع ہو گئی اس مسٹیک کو پنتالیس منٹ کے بعد نوٹ کیا گیا وہ صرف پنتالیس منٹ میں ہی گوگل کو دس ملین ڈالرز یعنی کے ایک سو اسی کروڑ پیکن اقصان ہو گیا اس ایمپلائی کی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے کمپنی کو اتنا بڑا لوس اٹھانا پڑا تھا اب اس ایمپلائی کی تو خیر نہیں ہے نمبر فور فائی ڈیزاسٹر جو سو جنگل میں آگ لگنے سے بڑا ڈیزاسٹر دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا پچیس اکتوبر دوہزار تیرہ میں کالیفورنیا کے جنگل میں سرگی موٹمز نامی ایک شکاری شکار کرنے کے لیے گیا تھا جب یہ گھر واپس آنے لگا تھا تو یہ واپسی کا راستہ بھول گیا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس جنگل سے کبھی بھی نہیں نکل پائے گا اور یہی پر ہی مر جائے گا اس نے سنڈیگو کی پہاڑی پر لکڑیوں سے آگ لگا کر دو فائیر سگنلز بنا دیئے کہ شاید کوئی ہیلی کپٹر اس کو دیکھ لے اور اسے ریسکیو کر لیا جائے لیکن انفرچنیٹلی اس کا یہ فیصلہ بہت ہی غلط ثابت ہوا اور چھوٹی سے جاری سے لگائی کہ یہ آگ ایک بہت بڑے وائل فائر میں بدل گئی یہ آگ اتنی زیادہ تیزی سے پھیل رہی تھی کہ ایک گھنٹے کے اندر اس نے جنگل کے چھتیس ہزار اکڑ رکبے کو اپنی لیبٹ میں لے لیا اور سب کچھ جل کر راک ہو گیا کچھ دیر بعد فائر بیٹس گیٹس کی ٹیم آئی اور پانی کے بڑے بڑے ٹینکس کی مدد سے آگ کو بجانے کی کوشش کرنا شروع کر دی لیکن ساری کے ساری کوششیں نکام ہوتی گئیں چھے گھنٹوں کے اندر اندر یہ آگ باسٹھ ہزار اکڑ رکبے تک پھیل چکی تھی اور پارہ لوگ اس میں جل کر مر گئے تھے آخر کار یہ آگ شہر تک آ گئی اور اس نے اٹھائی سو گروں اور بیلڈنز کو جلا کر راک کر دیا صرف دس دنوں کے اندر اندر اس آگ نے پورے ہونگ کونگ اتنے شہر کی ایریا کو تباہ کر کے راک کر دیا اس آگ کو بجانے کے لیے پندرہ دنوں کا وقت لگا لیکن تب تک اس کی وجہ سے ایک سو چونسٹھ ارب رپے کا نقصان ہو چکا تھا موٹم کی کی گئی وہ بیوکوفی پورے ملک کے لیے بہت ہی مہنگی ثابت ہوئی تھی دوستو کبھی کبار ایک چھوٹی سی گلتی بہت بڑے نقصان کا بیس بن جاتی ہے اب جس واقعے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں ایک کمپنی کے ورکر کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہوا تھا دوزار تین میں ایک کمپنی جس کا نام لوگ ہیڈ مارٹین تھا اس نے ناسا کے ساتھ مل کر ایک ویدر سیٹلائٹ ڈیزائن کی تھی اسے بنانے میں تیتیس ارب روپے سے بھی زیادہ رقم خرچ کی گئی تھی یہ سیٹلائٹ بالکل کامیابی سے تیار ہو گئی تھی اور اب اسے اپریٹ کرنے کا وقت آ گیا تھا ورکرز نے اسے کارٹ کے اوپر ہوریزنٹل پزیشن میں رکھا اور لیب کی طرف لے کر جا رہے تھے یہ لوگ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ یہ سیٹلائٹ سیڈنلی کارٹ سے نیچے گر گئی اور بوری طرح ڈیمج ہو گئی اصل میں سیٹلائٹ کو جس کارٹ پر رکھا گیا تھا اس پر ایک میٹل پلیٹ لگی ہوئی تھی اور اسے نٹ کی مدد سے کارٹ پر جوڑا گیا تھا اور اس پلیٹ کے اوپر سیٹلائٹ مشین کو رکھا گیا تھا اس کمپنی کے ایک ٹکنیشن نے کام کے دران اس پلیٹ کے چوبیس نٹ اتار دیا تھے جس کی وجہ سے یہ پلیٹ اپنی جگہ پر نہ رہ سکی اور اس پر رکھی گئی سیٹلائٹ گر گئی یہ کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا کیونکہ انہوں نے اس پر بہت زیادہ رقم خرچ کی تھی لیکن پھر اسے دوبارہ رپیئر کیا گیا اور اس کی رپیرنگ پر 135 ملین ڈالرز خرچ کیے گئے تھے تب جا کر یہ یوز کے قابل بنی تھی ویل یہ ٹکنیشن کے لیے تو جنگی کی آخری گلتی تھی کیونکہ اب اس کی طبیعت اس طرح باش ہونی تھی کہ وہ دوبارہ ہر کام بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ کرے گا دوستو آپ سب نے بہت سے ایسے بریجز دیکھے ہوں گے جو کہ کسی دریا کے اوپر بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ گاڑیوں کو پانی کے اوپر سے لے کر جا سکیں موشلی ایسے بریجز بلکل سٹریٹ ہوتے ہیں لیکن کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا آنگویل بریج دیکھا ہے یہ جو جنگ سرکل بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ یورگوائی میں واقع ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ انجینئرز نے نورمی بریجز کی طرح اس کا روڈ سٹریٹ کیوں نہیں رکھا بہلے اس کی ایک بہت ہی بے تکی وجہ ہے اصل میں اس بریج کو یورگوون آرچیٹیکٹ ریفیل وینولین نے ڈیزائن کیا تھا اس کا مانا تھا کہ بریج پر جاتے ہوئے گاڑی کی رفتار سلو ہونی چاہیے اس لئے انہوں نے سٹریٹ روڈ کی بجائے ایک سرکولر روڈ بنا دیا تاکہ ڈرائیورز بریج کروس کرتے وقت اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کر لیں دیکھنے میں تو یہ ایک جینئرز آڈیا لگتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کروڈ روڈ پر گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کے چانسز ایٹی پرسنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کئی بار ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں سو بیسیکلی اس انجینئر نے تو لوگوں کی جان کو الٹا خطرے میں ڈال دیا ہے یہ آڈیا نہ صرف یوزلس تھا بلکہ بہت ایکسپینسیڈ بھی تھا کیونکہ بریج کو یہ سرکولر شیپ دینے کے لیے کئی میٹرز روڈ ایکسٹرہ بنائیا گیا جس پر اچھا کاسا پیسہ کھرچ ہوا تھا برحال جو بھی ہے یہ سرکولر بریج دیکھنے میں کافی کول لگتا ہے جو سے اگر آپ کسی مول یا کسی ہوتل کی بیلنگ میں گئے ہوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں لوگوں کے چلنے کے لیے رستہ بنائی جاتا ہے جو کہ فرسٹ فلور سے لے کر ٹو فلور تک سب فلورز کے اندر ہی مجود ہوتا ہے یہ جو ہوتل آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے کنساس سٹی میں واقع ہے جولائی انیس سانکاسی میں جب اس ہوتل میں ایک فنکشن چل رہا تھا تو بیلنگ کے دو واکنگ ویس ٹوٹ گئے اور کنکریڈ سیدھا نیچے مجود لوگوں پر آگی رہی انفرچنیٹلی اس حادثے میں ایک سو چودہ لوگ مارے گئے اور دو سو چھبیس لوگ بری طرح زخمی ہوئے یہ امریکن ہسٹی کے سب سے ڈیڈلی ایسٹ مین میڈ فیلیرز میں سے ایک تھا جب اس کیس کی انویسٹیکیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ ان واقع ویس کو ہولڈ کرنے کے لیے جو سپورٹ دی گئی تھی وہ لوگوں کا تدور اس کنکریڈ کا بھی وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی اس حادثے کے لیے آرچی ٹیکٹ انجینئرز کو بلیم کیا گیا کیونکہ یہ ہنڈرٹ پرسینٹ ڈیزائن فیلیر تھا یہ واق ویس ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے تھے اور جب یہ اوپر والا حصہ ٹوٹا تو نیچے مجود لوگوں پر کنکریٹ گری پھر وزن برنے کی وجہ سے دوسرا حصہ بھی ٹوٹ کر سیدھا گرانڈ فلور پر جا گرا جس کی وجہ سے تینوں فلورز کے لوگوں کو ہی بے حد نقصان پہنچا یہ آرچی ٹیکٹر ڈیزائننگ میسٹیک موسٹ ایکسپینسیب میسٹیک اوف انجینرنگ پیسز میں سے ایک تھی اس نکارہ ڈیزائن کی وجہ سے کئی لوگ موت کے موں میں چلے گئے اور کئی شدید زخمی حالت میں اس وجہ سے امریکہ کی گورنمنٹ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا وہ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں دوسرا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کا ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور فیکس رلیٹڈ ویڈیو ضرورتانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ساکب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں جس سے کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بھی پہنچ سکے تو پھر ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں تک تک کے لیے ٹیک کیر اور گوڈبای